اسلام علیکم مرمی شہر پر خوش آمدی تھی جماعت کرنے کے فالسی کے اپسوڈ میں 48 کے پرومو کے بارے میں آج یہ اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے نصیح اس سے پوچھتی ہے تو جنی کا جو ہے بات کو ڈال دیتی ہے کہ اس سے معافی کیوں مانگ رہی تھی میں پہ دوسری طرف جو ہے وہ اس کی ماں فاطمہ نصیح جو ہے وہ جاتی ہے اور سائمہ جو ہے پہلے منع کر دیتی ہے لیکن پھر وہ جو ہے اس سے مل لیتی ہے اور وہ کہتی ہاں بھا بھی اس سے کہہ دیتی میری ہی گلتی تھی اور وہ فاطمہ کو ڈانٹا ہے تو وہیں عمیر آجاتا ہے اور عمیری باتیں سن لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے امی کا فون لینے آیا تھا جو کہ وہاں پہ رہ گیا تھا گوچھ جاتا ہے اور عمیر جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے جو فاطمہ آتی ہے تو اسے کہتا ہے ہاں میں تمہارے پاس یہ آنے لگا تھا اور مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اسے بتاتا ہے کہ انکہ نے اسے دکھا دیا تھا تو وہ جو ہے انکہ کو بلواتا ہے انکہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ مجھ سے ر مجھے پہنچتے ہیں میرے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور امیر کو کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی رشتے ساف کرلو مجھے شادی کرنی ہے اور آپ ابھی بات کریں جب وہ رشتے کی بات کرتی ہے وہ مان جاتے ہیں اپنی اپسوڈ میں ان لوگوں کو یہ دیکھیں گی کس طرح سے جب وہ بات کرتا ہے اور امیر سے بات کی جاتی ہے تو وہ مانا کرتے تھا کہ ابھی اسے شادی نہیں کرنی ہے وہیں سہر کی ماں جو ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہتی ہے آپ کی بیٹی کو جو ہے مان لینی چاہیے تھے کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا اور وہ ہی نسرین کو سمجھاتی ہے اسے لے کے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے جوٹ پول رہی ہیں میں نے اپسوڈ میں دیکھ رہا ہے یہ ہے کیا ہوگا کہ اپنے رادوں میں کامیاب ہو جائے گی اور میں اسے شادی کرے گا نہیں آپ اپنے ریکمٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا